بسم اللہ الرحمن الرحیم نیورو مسکلر جنگشن والا چپٹر چپٹر نمبر سیون گائٹن کا نیورو مسکلر جنگشن کیا ہوتا ہے اور ٹرانسمیشن آف ہمپلسیز نر بیننگ سے سکلتر مسل تک دراصل کمیونکیشن کیسے ہوتی ہے اچھلی اس کے بارے میں جنرل کنسیپٹ اگر بنایا جائے تو یہی کنسیپٹ بنتا ہے کہ یہ ایک ون ویر ٹرانسمیشن ہے یعنی کہ اس کے اندر کیا ہے کہ جو ہمارا نرف فائبر ہے وہ ہی کمیونکیٹ کر رہا ہے ڈائریکلی مسل کے ساتھ تو اگر ہم اس کو دو لوگ کے ساتھ اس کو اگر کمپیر کریں تو اس میں ایسے سین بنتا ہے کہ جو نرف فائبر ہوتا ہے وہ ایک بولنے والا انسان ہے اور جو مسل کا فائبر ہے وہ صرف ایک سننے والا انسان ہے اوکے ون ویر کمیونکیشن ہے سکلتر جو مسل فائبر ہو سکتے ہیں وہ انربیٹ ہوتے ہیں لارج مائلنیٹی نرف فائبر سے جو کہ اوریجنیٹ کر رہے ہو سکتے ہیں زیادہ سے جو بڑے لارج موٹر نیورو انٹیریر اور سپینل کوڈ بھی وہاں سے اوریجنیٹ کرتے ہیں آپ کے پاس جو نرف فائبر ہو سکتا ہے جیسے وہ مسل کے بیلی کے اندر انٹر کرتا ہے وہ برانچ کرتا ہے سٹیمولیٹ کرتا ہے تین سرے کے سیولل ہنڈر سکلتر مسل فائبر تک یہ اس کی پریسیئن ہے اگر وہ تھوڑے سے مسل فائبر کو انیرویٹ کرے گا تو وہ فائن مومنٹ کے لیے یوزتا ہے جیسے اوکلر ہوتے ہیں آپ کے پاس جو آئیز کی مومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس کروڑ مومنٹ کو کنٹرول کرنا ہو جیسے آپ کے باقی لیمز کے مسل ہیں ان کے لیے سیولل ہنڈر سکلتر مسل فائبر انوال ہوتے ہیں سنگل موٹر یونٹ کے اندر تو ہر جو نرف اینڈنگ ہوتی ہے وہ ایک جنگشن ملاتی ہے جو نرف اور مسل کے درمیان میں جنگشن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نیورو مسکولر جنگشن ن ایم جی ٹھیک ہے جس کے اندر مسل فائبر وہ اس کے میڈ پوائنٹ کے اوپر ہوتا ہے جو ایکشن پوٹنشل ہوتا ہے انیشیٹی اندر مسل فائبر نرف سگنل سے جو ایکشن پوٹنشل جنریٹ ہوتا ہے وہ دونر ڈائریکشن کے اندر ایک مسل فائبر کے اندر جا کے پینٹرے کرتا ہے یعنی کہ وہ بائی ڈائریکشنلی موف کرتا جی صرف دو پرسنٹ مسل فائبر کو چھوڑ کے صرف اور صرف ایک ہی جنگشن ہوتا ہے پر مسل فائبر یعنی کہ ہر مسل فائبر کے اوپر ایک ہی جنگشن ہوتا ہے لیکن جو ایکشن پوٹنشل فائبر کی ہے اچھا اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور موٹر انٹریٹ کیا ہوتی ہے جو نرف فائبر ہوتا ہے وہ ایک کمپلیکس برانچنگ نرف کے ٹیمینل بناتا ہے جو کہ انویجینیٹ کر جاتے ہیں سرفیس ہوتا مسل کے اندر اس کے اوپر ایک انویجینیٹ کر جاتے ہیں لیکن یہ لائے کر رہے ہوتے ہیں مسل فائبر کی پلازمہ میمیرین کے باہر ہوتا ہے تو وہ والا سپرکچر جو کہ ایک مسل فائبر کی یعنی کہ ایک نرف فائبر ہے اس کی برانچیز آگیا اور وہ والا مسل جس کو انہوں نے انرویٹ کرنا ہے اس کا وہ والا سپیسفک پورشن یہ سارے کے سارے مل کر ایک موٹر اینڈ پریٹ بنا رہے ہو سکتے ہیں it is covered by one اور more than one شوان سیل ہو سکتا ہے اس کے اوپر شوان سیل اس کو کورنگ بھی کر رہے ہوتا ہے جو کہ انسولیشن کر رہے ہوتا ہے باقی سراؤنڈ کے فروڈ سے جو انویجینیٹیر میمبرین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سائن اپٹی گٹر یہاں پہ کچھ سرکچر ہم نے دیکھنا ہے کہ سائن اپٹی گٹر کیا ہوتا ہے سائن اپٹی سپیس کیا ہوتی ہے ابram اپٹی گٹر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس یہ سب نیورٹ گٹر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس تو جو انویجینیٹری میمبرین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سائن اپٹی گٹری یا پھر سائن اپٹی depart ہوتا ہے اور جو سپیس ہوتی ہے ترمیناع اور فائبر یعنی کی جو آپ کے پاس نرف کا terminal ہوگا جو جو مسل کا فائبر ہوگیا ان کے درمیان میں جو سپیس ہوتی ہے آپ کے پاس سائن اپٹی سپیس ہوتیں پھر سائن اپٹی گٹری ہوتے ہیں سب نیورک کلیفٹ ہوتے ہیں یہ دراصل سرفیس ایجے کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک زون کے ٹیمینال کے اندر جو بہت زیادہ میٹو کونٹیا پہ ہو سکتے ہیں جو کہ ایٹی پی کنٹینوزی ایٹی پی کو سپلائی کر رہے ہو سکتے ہیں یہ وہ والا سورس ہے جو کہ نیورو ٹرینس میٹر ایسی ٹالکولین بنانے کے لیے ایمپورٹنٹ ہے دراصل ہم آگے ڈیٹیل میں بات کریں گے جو ایسی ٹالکولین ہے نا ایسی ٹالکولین ایک نیورو ٹرینس میٹر کمپلیکس کمپاؤنڈ ہے جو کہ پیکجیز کے اندر پیک ہوتا ہے جو ایسی ٹالکولین ہے وہ خود نیر وینڈنگ میں بنتا ہے لیکن جو اس کے پیکجنگ ہوتی ہے وہ اس کی سیل بوڈی میں بننی ہوتی ہے اس نیورون کی تو ایسی ٹالکولین ہوتا ہے وہ سائٹو بلائدم آف ٹیمینل کے اندر بنتا ہے اور پھر اس کو ابزورپ کیا جارہا ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے ویزگل کے اندر اور یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ٹیمینل کے اندر تقریباً تین لاکھ جو ہوتے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اور جیسے یہ سائنپٹک لفٹ کے اندر آتا ہے یا پھر سائنپٹک سپیس کے اندر آتا ہے تو وہاں پہ ایسی ٹالکولین اسٹریز ہوتا ہے جو کہ اس کو دو پارٹ کے اندر کر دیتا ہے ایسی ٹائل کے اندر اور کولین اسٹریز کے اندر یعنی کہ کولین اسٹریز کی اکٹیوٹی کے ذریعے اس کو کولین مکرمت کر دیتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی سیکریشن آف ایسکل کولین بہتا ہے جب ایک نرب ایمپلس ریج ہوتی ہے نیورو مسکل جنکشن کے اوپر تو ایک سو پچیس فیزگل ہوتے ہیں سی ٹالکولین کے جو کہ ریلیز ہوتے ہیں ٹیمینل سے سپین اپٹک لفٹ کے اندر ٹھیک ہے جی اور اب ہم دیکھتے ہیں کی انسائیڈ سرفیز جو ہوتی ہے نیورل ممبرین کی ہوتی ہے ڈینس بار سے یہ سرکشن ہے جو کہ زیادہ زیادہ کلیرلی پکچر میں دکھائے گئے ہیں ڈینس بار ہوتا ہے جی ہر سائیڈ آف ڈینس بار کے اوپر پروٹین کے کچھ پارٹیکل ہوتے ہیں جو کہ پینٹریٹ کر رہے ہیں جی نیورل ممبرین کو یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں والٹیج گیٹیڈ کیلشیم چینل ہوتا ہے جب ایکشن پوٹینشل میمبرین کے اوپر یا ٹرمینال جو نیورلال ک laps جو وہاں پہ آتا ہے تو یہ چینل ہوتے ہیں open کر جاتے ہیں اور allow کرتے ہیں کیلشیم آئین کو کیلشیم باہت زیادہ ہوتا ہے باہت سے اندر آتے ہیں سینبتک اندر ناف کے ٹرمینل سینبتک سے اندر آتے ہیں پھر ناف کے ٹرمینل کے جو بھی اندر آجاتے ہیں تو یہ کیلشیم ہوتے ہیں یہ یہ بلیو ہوتے ہیں بلیو ان کو ہی اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ کیلشیم کال موڈرین ڈپینڈنٹ پروٹین کائنیز کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اب کیلشیم کال موڈرین کا جو ڈپینڈنٹ کائنیز ہے اس کا فردر تنسل کیا ہے کہ اس نے ایک پروٹین ہوتا ہے سائنیپسن جس نے ایسی ٹیلکولین کے جو ویزیکل ہوتے ہیں ان کو سائٹرو سکیلٹن آف سائنیپٹک جو پی سائنیپٹک ٹیرمینل ہے اس کے اندر باندھ کر رکھا ہوتا جو یہ آپ کے پاس کیلشیم کال موڈرین پروٹین کے کائنیز بنیں گے جہاں پہ کائنیز کا مدلہ فوسفوریلیشن ہے تو جیسے ہی یہ آگے اس کو فوسفوریلیٹ کر دیں گے اس پروٹین کو اب کیا ہوگا اس نے اس کو انکر کر کے دکھا تھا اب جیسے وہ فوسفوریلیٹ ہوگا تو اس کی انکرین کیپسٹی ختم ہو جائے گی اب اس کی انکرین کیپسٹی ختم ہوگی تو وہ اب ان کو ریلیس کرنے کے کا بھی رو جاتا ہے تو پیر وہاں سے کیا ہوتا 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 ہے ایسی طرح جو کولین ہوتا ہے وہ وہاں سے ایکٹیو زون اور پریسینیپٹک نیورل میمبرین کے اندر آ جاتا ہے ڈینس بار کی بلکل ساتھ ہی ہو سکتی ہے پھر جو وہاں سے ویزیکل ہوتا ہے وہ دوک کر جاتے ہیں یعنی کہ جھڑ جاتے ہیں ریلیس سائٹ کے اوپر فیوز کرتے ہیں اور پھر جا کے اپنی جو ایگزو سائٹوسیز ہوتا ہے اس کے ذریعے یعنی کہ سارا کونٹینٹ باہر ریلیس کر دیتے ہیں جی دیکھا جی تو ایسی طرح کولین کا ویزیکل سے ریلیس ہونا ہاں وہ نیورل میمبرین کے ذریعے یہ ایک ایمپورٹنٹ پروسیس ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسی طرح کولین جن پیکٹس کے اندر جن بیک اندر پیک تھا وہ کوئی سادہ بیک نہیں تھے وہ سپیشل نیورل بوڈی سے یعنی کہ سیل بوڈی سے بن کے آئے تھے تو اس لئے کلیترین کوٹیڈ پروٹین ایسی اٹیج ہوتے ہیں جی اس کے ڈیٹیل بعد میں بھی دیکھیں گے کلیترین کو وہاں سے ری سٹور کروا لیتے ہیں کہ جو میمبرین کے ساتھ اس کا پوشن انویس ہوتا تھا اس کو وہاں سے ریگن کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھنی چاہا رہے ہیں کہ جو ایسی طرح کولین ہے وہ اوپن کرتا ہے آئین چینل اون دا پوشنیپٹک میمبرین ابھی تک کی جو سمری ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایک ایکشن پوٹینشل جب آپ کے پاس ایک نرف فائبر کے اوپر آتا ہے یا نرف پیمیل کے اوپر آتا ہے تو جب وہ اس واقعی انرویٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے سوڈیم کے جو گیٹر چینل ہوتے ہیں وہ اوپلتے ہیں جب سوڈیم کے گ گیٹر چینل کھلتے ہیں تو جو ڈی پولیرائزیشن سنسیٹیو آپ کے بس کیلشم کے چینل ہوتے ہیں وہ بھی اوپن ہو جاتے ہیں جیسے وہ اوپن ہوتے ہیں تو وہ باہر باہر سے ایکسر سیلر فیوٹ سے کیلشم زیادہ کنسلریشن کے ویسے ڈاؤن دا کنسلریشن کے اندر آجاتا ہے اور جب وہ اندر آتا ہے تو اندر آنے کے بعد پھر کیلشم کا موڈرین پروٹین کا انیز کمپلیکس جنا دیتا ہے جس کی ویسے وہ آپ کے پاس نرو مسکلو جنک موڈر کی ممبرین کے اندر ہوتا ہے وہ بھی پڑے ہوتا ہے اب کے پاس جو ایسی ٹیلکولین گیٹی چینل ہو سکتے ہیں وہ جو ہوتا ہے نا سب نیور کلیفٹ ہے ان کے ماؤت کے اوپر پڑے ہو سکتے ہیں جو کہ امیجیدلی بلکل اس کے نیچے پڑے ہو سکتے ہیں جہاں پہ ایسی ٹیلکولین کو چھوڑا گیا ہے جو پری سینپٹک اور پوسینپٹک میمبرین کے درمین میں سپیس ہے وہاں پہ ٹھیک ہے جی بھی ہاں پہ وولٹیج گیٹی سوڑ دوسرین جی بھی پڑے ہیں جی ہر ایسی ٹیلکولین رسیپٹر ہے جو ہی ایک پروٹین ہے نا وہ ایک کمپلکس ہے جو پروٹین اس کا ایک ریسپٹر ہے وہ ایک کمپلکس ہے ٹھیک ہے جی اور وہ اس کا جو مولکل ریٹ ہے وہ فیٹل ہوتا ہے اس کے اندر دو الفا پروٹین ہو سکتے ہیں اور ہر سائٹ کے پر ایک بیٹا ڈیلٹا اور گیمہ ہوتا ہے اور ڈیلٹ کے اندر ایک اپسیلون پروٹین ہوتا ہے وہ گیمہ کی جگہ پر موجود ہوتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی تو اب آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ کس طرح پڑے ہوتا ہے آپ کے پاس یہ ٹیوبولر سا سرکچرین ہوئے بنائے ہوتا ہے آپ کے پاس اور یہ طرح ہوتا ہے کہ جو سائٹ میں جو الفا چین ہوتے ہیں آپ سمائے لیکن جو الفا ہے آہ کو پیسے کنہا اس کے باس دو ہاتھ ہیں ٹھیک ہے الفا کا ایک ہاتھ ایک طرف ہے دوسرا ہاتھ دوسری طرف ہے اور آہ تس ایم میں اس کے درمیان تندر ایک پور ہوتا ہے ایک چینل ہوتا ہے جو کہ آپ کے پاس لائکٹ گٹی چینل ہوتا ہے جیسے یہ اسٹل در کھولین آکے الفا کے دونوں ہاتھ پر جڑتے ہیں تو وہ این کے پیسج کے یعنی کے این کے پیسج کے لیے وہ درمیان کے ناسے پورٹ کھول جاتا ہے تو وہ لائکٹ گٹی چینل ہوتا جی کو جیسے ہی ایک کانفرمیشنل چین جاتا ہے تو وہ ایک چینل جو کھل جاتا ہے جیسے ہی آکے ایسی ٹالکولین بائند کرتا ہے اس کے اوپر تو وہ چینل درمیان میں کھل جاتا ہے اسٹرلین گولین کا جو گیٹری جنل تھا اس کا ڈیامیٹر بہت ہی کام مزای 0.65 نینومیٹر ہوتا جی اور اسے سوڈیم اور پوٹیشیم اور پیششیم جو ہے نا وہ ایزیلی جا سکتے ہیں آپ کے پاس لیکن جو نیکٹیولی چارج آئین ہے وہ اس میں سے نہیں گزار سکتے ہیں آپ کے پاس کیونکہ جو اس کے ماؤت ہے نا یہ جو چینل کا ماؤت ہے وہاں پر سٹرونگ نیکٹیولی چارجز ہوتے ہیں جو کہ اس کو ریپیل کرتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ چینل کھل جاتا ہے تو مور پیکٹس میں یہی دیکھا گیا نا کہ صرف جو سوڈیم کی آئین ہیں وہی باہر جاتے ہیں پوٹائشم کی آئین بہت کم باہر جاتے ہیں تو اس کی دو دو ریزن ہے جو دکھ کے اندر مینشن پہلی بات آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے اس کے اس کے اندر صرف دو ہی پوزیٹیو آئین ہیں جو کہ آپ کے پاس لاج کنسلیٹرشن کے اندر پڑے ہیں جو کہ جا سکتے ہیں پہلی بات ہے کہ صوریم کے آئین ہیں جو کہ موجود ہیں آپ کے پاس اور نمبر ٹو پیشم کے آئین ہیں جو موف کرتے ہیں ایسا صوریم کے آئین ہیں جو موف کریں گے موسلی اور پیشم ہم کہیں اتنی اچھی طرح سے موف نہیں کہتے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلی بات دو ہی آئین ہیں جو آئین ہیں اور نمبر ٹو کے اوپر جو نیگٹیو پٹینشل ہے نا انسائیڈ ہوتا مسل میمبرین جو آپ کے پاس نر فائبر ہوتا ہے اس کا رسٹنگ میمبرین پٹینشل مائنس سیونٹی ہوتا ہے لیکن جو آپ مسل کے سیل میں آدھے ہیں اسپیشلی سکائلٹر مسل تو مائنس ایٹی تو مائنس نائنٹی میلی وولڈ تک ان کا جو مائنس پٹینشل چل جتا ہے تو یہ جو ریزنگ میمبرین پٹینشل ہے یہ کس کے جو آپ کے پاس دی فیوجن پٹینشل یا اکویلی بم سوری اکویلی برم پٹینشل کی نزدیک ہے یہ ہے پٹاشیم کے پٹاشیم کے پٹاشیم کے نزدیک تو ہم دیکھتے ہیں کہ پٹاشیم کی پٹاشیم کی نزدیک ہی ہے تو وہ یہ اللہ اینہی کرتے کہ پٹاشیم کو باہر بکہ پٹاشیم باہر جائے اور یہ بہت زیادہ نیکٹیب ہے اس لیے سوریم کو یہ باہر سے اندر انکٹیوٹی کی ویسے بھی پل کر رہا تھا اپنے پاس ٹھیک ہے جی تو پیفرینٹ کرتا ہے یہ ایفلیکس آف دا پوٹیشم آٹورڈ اور یہ پروموٹ کرتا ہے کہ سوریم باہر سے اندر آتا جائے اب ہم دیکھتے ہیں سوریم آئین اندر آ جاتے ہیں پوزریف چارج بھی اپنے ساتھ لے آتے ہیں یہ ایکشن اب کیا آئے گا جی ابھی ہم نے مسل فائبر کی بات کی ابھی تک ہم نے پیچھے سے ساری بات کور کر لی ہے کہ ایک نرو کے اوپر سے کس طرح ایک ایکشن پوٹنشل آتا ہے وہ وہاں پہ آکر ڈیپورائزیشن کراتا ہے کیلشم کے گیٹ کلواتا ہے کیلشم نیورو مسکلو جنکشن سے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب مسل اس کی ممبرین کے اوپر کس طرح ڈیپورائزیشن سٹارٹ ہونے والی ہے اب اس نے کیا گیا اسی کلکولین آکر بائنڈ کیا جو چینل تھے سوریم کے وہ کھل کے بڑھنے لگ گئی تو آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ایک لوکل پوٹنشل آپ کے پاس یہ ایکشن پوٹنشل ابھی نہیں جنریٹ ہوا ایک ایکشن جو ایک کریٹ کرتا ہے یہ ایکشن کریٹ کرتا ہے لوکل پوزیٹیو پوٹنشل انسائیڈ مسل فائیور ممبرین اس کو کہتے ہیں ان پلیٹ پوٹنشل جو ان پلیٹ پوٹنشل ہے وہ سفیشنٹ ڈیپورائزیشن کاز کر دیتا ہے اپنے نیبرنگ وولٹیج گیٹو سوریم چینل کی جس سے زیادہ سے زیادہ سوریم کا ان فلو پڑھ جاتا ہے اور پیر ایکشن پوٹنشل جنریٹ ہوتا ہے تو آپ نے بعد یہ یاد رکھنی ہے کہ جیسے ہی سوریم آتا ہے نا وہ اس پور کے ذریعے جو ایسی تیل کولین کے پینٹا میلک پروٹین کے درمیان میں تھا وہاں سے گزرنے کے بعد آکے وہ جنریٹ ہوتا ہے ان پلیٹ پوٹنشل ان پلیٹ پوٹنشل ہوتا ہے نا اب وہ کیا کرتا ہے جو ان پلیٹ پوٹنشل ہے وہ کاز کرتا ہے کہ جو اس کی سائیڈ ویز جو پڑے ہوئے نا وولٹیج گیٹو سوریم چینل ایکشن پوٹنشل اس ویے سے جنریٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو سوریم ہے نا وہ آتا ہے لائگرن گیٹو چینل سے ایکشن پوٹنشل تب جنریٹ ہوگا کہ جب یہ والا سوریم جو لائگرن گیٹو چینل سے آیا ہے یہ اتنی پوزٹیو ویڈی بڑھا دے کہ اندر اس چینل کے دونوں سائیڈ کے اوپر جو وولٹیج گیٹو سوریم کی گیٹو چینل سے پڑے ہوئے ہیں یہ ان کو اپن کرائے گا جیسے ہی یہ دونوں سائیڈوں کے اوپر پوزٹیو ویڈی کی ویسے ایک پوزٹیو فیڈ بک چلائے گا وہ کھلتے جائیں گے کھلتے جائیں گے اور باہر زیادہ سے زیادہ سوریم زیادہ زیادہ سوریم اندر آئے گا اگر وہ زیادہ دیر وہاں پہ رہے گا تو یہ آپ کے لئے اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے مسل کے چپٹر کے اندر مسل کے کیس کے اندر اخترین ہے کہ اگر آپ کے پاس جو مسل ہے اس کی کنٹریکٹیو بلٹی یا کنٹریکچر زیادہ ہو جائے اگر تو پھر کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس دیتھ تک جا سکتا ہے بات دیتھ تک کیوں جا سکتی ہے کیونکہ آپ کے پاس جو لیرنجیل مسل ہیں وہ رسپیرٹری فیڈر کی طرف لے جاتے ہیں جس کی ویسے جب رسپیرٹری مسل کلیپس کرتے ہیں تو بریدنگ آپ کی کلیپس کرتے ہیں جب بریدنگ کلیپس کرتے ہیں تو ایڈ دا اینڈ آلٹی میٹ گول اس ڈیتھ سو ڈسٹکشن ہوتا ریلیز ایسٹیل کولین ہوتی ہے جو ایسٹیل کولین اسٹریز ہوتا ہے آپ کے پاس جو کہ اٹیچ ہوتا ہے سپونجی لیئر ہوتا فائن کنیکٹیو ٹیشو جو سپیس ہوتی ہے وہاں پر ایک سپونجی لیئر ہوتی ہے کنیکٹیو ٹیشو کی وہاں بتا کے ایسٹیل کولین اسٹریز انزائم ہوتا ہے جو کہ وہاں پر پڑا ہوتا ہے آپ کے پاس اور وہ اس کو وہ ایک اور کی طرح ہے جو کہ اس کو کار دیتا ہے ٹھیک ہے جی کچھ جو ایسٹیل کولین ہوتا ہے وہ سپونجی لیئر ہوتی ہے باہر بھی آ جاتا ہے اور وہ نو لونگر ایسٹیل کولین اسٹریز ہوتا ہے اس کو ایسٹیل کے اندر کار دیتا ہے اور کولین کے اندر کار دیتا ہے ابھی یہ کہاں پہ جائیں گے جو ایسٹیل ہے وہ دراصل ایسٹیل جو ہے اس کو بنایا تھا میٹو کونٹیا نے ایسٹیل کو ایک ہی فہم میں یہ لیور کے اندر چل گتا ہے بوڑی کے اندر دوسرے کاموں میں جا کے یوز ہو جاتا ہے یا پھر بہت سکتا ہے ایک سریڈ بگر ہو جاتا ہے لیکن جو کولین ہے نا کولین وہ ہماری بوڈی نے یا ہمارے نر فائبر نے دراصل ہمارے نر فائبر نے وہ نہیں بنائے تھا وہ ہم کھانا وغیرہ جو کھاتے ہیں اس کے اندر سے الٹی میڈی جو کولین ہوتا ہے وہ ہمارے جی ایٹی سے ابزورب ہو کے ایکسیل فروٹ سے ایکسیل فروٹ سے پھر آپ کے پاس سائیکولیشن کے ذریعے سائیکولیشن کے ذریعے پھر جو ہمارے پاس اندر چیشل فروٹ ہے کے لیے اب یہ تھوڑے ٹائم کے لیے جو ایسیل کولین پڑھا تھا وہاں پہ اس نے اتنا جتنا ایکشن کرنا تھا اس نے کر دیا اب اس کو ایسیل کولین سٹریز نے توڑ دیا ہے تاکہ یہ اپنا زیادہ اوڑر ایکٹیوٹی نہ دکھا دے جب جو ایسیل فروٹ کی پوٹینشل ہوتا ہے اور ایکسیل فروٹ ہوتا ہے اور ایکسیل فروٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جو لوکل ایڈیا جیپٹر کے اندر پڑھ چکے ہیں یہ جیسے سڈنی انکریز ہوتا ہے نیو کے پوٹینشل کا بیس سے تیس میلی وولٹ اب آرام سے ہمیں پتا ہے کہ مائنس سیونٹی تھا پھر مائنس سیونٹی سے مائنس ففٹی فائیو آیا سوڈیم کے جو گیٹ تھے ایکٹیویزن گیٹ تھے وہ جا کے کھل جاتے ہیں پھر وہاں سے کہانی آگے کی آگے چلتی ہے لیکن ٹوانٹی تو تھرٹی میلی وولٹ اگر نورملی سفیشنٹ ہوتا ہے کہ آپ انیشیئیٹ کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ سوڈیم کے جانل کی اپننگ ہے تو پھر ایک پوٹینشل ایکٹیویزن پوٹینشل خود ہی جنریٹ ہونے لگ جاتا ہے آپ کے پاس اور باقی ہم نے دیکھا کہ گائٹنگ کے اندر گائٹنگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ فیگر 7.4 جو بنی ہوئی ہے فیگر 7.4 کے اندر تین کنڈیشن دکھائی ہوئی ہیں ایک اے ہے ایک بی ہے اور ایک سی ہے یہاں پہ میں دیکھایا جو اینڈ پلیٹ پوٹینشل ہے اے اور سی جو پر وہ اتنے ویک ہیں کہ وہ ایک ایکشن پوٹینشل کو الیکٹر نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو ویک لوکل سگینل بنا دیں گے لیکن ویک جو لوکل سگینل ہوں گے وہ آگے اتنے نہیں ہیں ایفیکٹیو کہ وہ سائیڈوں سے دوسرے سوڈیم کے والٹج گیٹیڈ سوڈیم چاہے لگو کھلوا کے کہیں جی تم بھی سوڈیم کو باہر دیکھ جو تم بھی سوڈیم کو باہر سے سوڈیم اندر پہ جو تو آپ ایکشن پوٹینشل جنیٹ کرو لیکن جو بی والا یہ بہت تیز ہے خوشیار ہے یہاں سے ایزی نہیں جو سوڈیم ہے اس کا انفلیکس ہو سکتا ہے آپ کے پاس تو اینڈ پلیٹ پوٹینشل بی والا سٹونکر ہوتا جی اب ہم دیکھتے ہیں جب اے اور بی وہاں پہ کیا ہو جایا جی تو یہ جو ہے نا اس کو کیورہ رے کے ساتھ جو ہے نا آپ کے پاس وہ ٹریٹ ہیا گیا ہے دراصل یہ ایک انستیٹک ہوتا ہے آپ کے پاس یہ وہ ڈرگ ہوتا ہے جو کہ بلو کر دیتا ہے گیٹنگ ایکشن آف دا ایسیٹال کولین اون ایسیٹال کولین چینل کس طرح بائی کمپیٹنگ فور ایسیٹال کولین ریسیپٹر سائٹ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کیورہ رہے نا اس نے جا کر جو پینٹامیرک ایسیٹال کولین کا ریسیپٹر تھا نا پوس سائنیپٹک میمبرین کے اوپر یہ تی شیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جا کے اس کے اندر انسٹ ہو جاتا ہے ایک تو جو اس کا تی ہوتا ہے تی کا جو ورٹیکل تیمیل ہوتا ہے وہ جا کے اس کے پور کے اندر انسٹ ہو جاتا ہے اور وہ جو باقی دونوں سائیڈ ہوتی ہیں وہ اس کے ایسیٹال کولین کی جو پوکٹس ہوتی تھی جہاں پہ ایسیٹال کولین آکے جڑنا ہوتا تھا وہاں پہ جا کے جڑ جاتا ہے جس کی ویسے اب کیا ہوگا جتنا مرزی ایسیٹال کولین آ جائے جتنا مرزی ریلیز ہو جائے اس کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ کا جو مسئل ہے اس کی ایڈدہ انڈ ویکنس ہونے لگ جاتی کیونکہ کونٹیکشن ہی نہیں ہو رہا ہوتا جی ایسیٹال کولین کو پہلے 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 پہل جو important ہے ہوا ہے formation ہاں یہ بات بھی important ہے کہ جو safety factor ہوتا ہے transmission at neuromuscular junction fatigue of the neuromuscular junction دو point ہے تو safety factor کی ہم نے پیچھے بھی بات کری تھی یہاں پہ یہ بات ہے کہ جو impulse arrive ہوتی ہے neuromuscular junction کے اوپر وہ تین گناہ زیادہ strong ہو سکتی ہے اس کے نسبت جتنی required ہوتی ہے تو یہاں پہ جو safety factor ہے اس کی quantity زیادہ ہو سکتی ہے لیکن جب آپ کو پتا ہے excess of everything is bad also تو یہاں پہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اگر resolution of the nerve fiber ہو جائے greater than 100 times per second تو پہ یہاں پہ fatigue بھی ہو سکتی ہے تو یہ fatigue سے بھی پروند ہوتا ہے neuromuscular junction important اگلا جو point آتا ہے وہ آتا ہے acetylcholine کی formation and lead ہجی acetylcholine کی جو formation and lead ہوتی ہے neuromuscular junction کے اندر وہ اس طرح ہوتی ہے ہم اس کی زیادہ detail میں یا پھر اس کی جو reading والی value وہاں پہ نہیں جائیں گے ہم اس کو basic mechanism اور concept کو دیکھتے ہیں جس طرح ہوتا ہے آپ کے پاس پہلی بات یہ ہے ہے کہ جو ایسی ٹیلکولین کے پیک کرنے کے لیے کیونکہ یہ پورا کمپلیکس ہوتا ہے نا کہ ایک پیکیج ہوتا ہے پیک ہوتا ہے ایک بیک ہوتا ہے اور اس کے اندر ایسی ٹیلکولین ہوتا ہے جو بیک ہے پہلی بات ہم دیکھیں گے بیک کہاں سے بنتا ہے پھر ہم دیکھیں گے ایسی ٹیلکولین کہاں سے بنتا ہے جو بیک ہوتا ہے وہ گولجی اپریٹس بنا رہتا ہے جو گولجی اپریٹس ہوتا ہے وہ پڑھا ہوتا جی نیورون جو ہوتا ہے نا انٹیریر سپائنل کوڈ کے اندر جو نیورون پڑھا جی اس کی جو سیل بوڈی ہے اس کے اندر ایسٹرالکولین کے بیک کو بنانے کے لیے گولجی اپریٹس بناتا ہے اب کے پاس وہاں سے بن جاتا ہے پھر وہاں سے سٹریمی مومنٹ کے ذریعے اگزو پلازم وغیرہ سے ہوتا ہوتا آتا ہے اور اینڈ اپریٹ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا جی وہ ویٹ کرتا جی کہ اب کیسے ایسٹرالکولین بنے گا اور یہ جو بنا ہے اس کے اوپر کچھ سپیسک پروٹینز بھی جوڑ دی جاتے ہیں اور پروٹین کہاں سے جوڑتے ہیں پروٹین وہاں سے ہی جوڑتے ہیں جب وہ سیل کے اندر ہوتا ہے وہ سیل بوڈی کے اندر ہوتا ہے اور وہاں سے ہی سارا جو ٹرانسکرپسن کا پروسس ہوتا ہے نیچے آ کر کوئی بھی پروٹین کوئی بھی انزائم کوئی بھی ٹرانسپورٹر انزائم نہیں بنے گا نیر بینڈنگ کے اندر آکے کیونکہ وہاں پہ کوئی جنیٹک مٹیریل موجود نہیں ہے جتنا کچھ بھی ایسا بننا ہے یہ سب کا سب بننا ہے آپ کے پاس سیل بوڈی کے اندر ٹھیک ہے اب ایسی ٹیل کولین کو کس طرح بنانا ہے جی ایسی ٹیل کولین نے بننا ہے ایسی ٹیل کولین نے خوب بننا ہے نیر بینڈنگ کے اندر ٹھیک ہے یہ وہاں پہ سائٹو سول دنس فائی بر کے ٹیون میں بن داتا ہے اور یہ امیجیلی پر ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جو جو بان کے آتا ہے اس کے پاس پیشل پرانسپورٹنگ پروٹین ہوتے ہیں جی پرانسپورٹنگ اس کے پاس ہوتے ہیں ٹرانسپورٹنگ میکنیزم اور ٹرانسپورٹنگ پروٹین ہوتے ہیں کینکہ اس کو کیری کر لیتا ہے انسائل جب ایسی ٹیل کولین بن جاتا ہے آپ کے بات آئی سی ٹیلکولین بھی اب کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے اپنے پاس جب ایک ایکشن پٹنشل آتا ہے تو پھر کیلشیم کے چینل کھلتے ہیں جیسے ہی کیلشیم کے چینل کھل جاتے ہیں میمبرین کے اندر تو جو والٹر گیٹی کیلشیم چینل ہوتے ہیں وہ اندر آتے ہیں اور پھر وہاں سے کیلشیم اندر آتا ہے پھر وہاں پر آکے کیلشیم کیس طرح وہ کائنیزز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے پھر اس ٹیلکولین کو وہاں کے ساتھ مرج کراتا ہے اس کے ساتھ آکے اور پھر وہاں سے اس کو ایکزوسائٹوس کرا دیتا ہے آپ کے پاس یہ بات یاد رکھ لیں کہ ایک سو پچیس ویزیکل جو چکتے ہیں وہ رپچر کرتے ہیں ہر ایکشن پٹنشل کے ساتھ ٹھیک ہے اور کچھ ہی میلی سیکنڈ کے اندر یہ ساری گیم میلی سیکنڈ کی ہے چاہے ایکشن پٹنشل ہو چاہے رسٹنگ میمبرین پٹنشل ہو اس کے اندر ہی وہ اس میں سپلیٹ ہو جانا ہے جی ایسیٹیٹ آئین کے اندر اور کولین کے اندر ہے جو کولین ہے اس کو آپ نے جیسے ویلیفت آیا تھا کہ اس کو ری سائیکل کر دیا جانا ہے ریزوف کر دیا جانا آپ کے پاس تاکہ وہ دوبارہ سا اس ٹیلکولین میں نے کے لئے یوز ہو جائے نمبر ہوتا بیزیکل چونکہ اب نیر فائیڈنگ کے اندر اویلیبل ہو سکتے ہیں نا ٹرانس میشن کے لیے وہ بہت زیادہ یعنی کہ نا نہیں ہوتے کہ وہ کافی زیادہ ایمپلسز کو کر لیں اس لیے بار بار کانٹینیویل فورمیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے نا یعنی کہ جو آپ کے پاس نیورو مسکولر جنگشن کے اندر پری سائنپٹک میمبرین میں جو ویزیکل پڑے ہیں وہ زیادہ ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے کہ کانٹینیوڈلی وہ یوز ہوتے تھے تو اس لیے ایک ایمپورٹنٹ ہے جو میکنیزم ہے اس کی ڈیٹیل اب ہم کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح کلیتھرین جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے جا کر پری سائنپٹک میمبرین کے اوپر جس میمبرین کے ساتھ جا کے نیورو مسکولر جنگشن کے اوپر اسیٹا الکولین کا بیگ فیوز کیا تھا وہ جاتا ہے اس پیسفک ایریا کے اوپر جا کے ڈوک ہو جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو پھر وہاں سے پیٹیڈ ایریا کو اس پیسفک ایریا کو جا کے الیتر سے سپریٹ کرتا ہے اکھار لیتا ہے وہاں سے اور اکھار کے اسے نیا بیگ بنا لیتا ہے وہ یونیک پیسیز ہیں یہ یونیک پیسیز کیوں ہیں ان کو سیل بوڈی نے بنایا ہے بار بار آپ سیل بوڈی کوٹر نہیں دو گے کہ جی مجھے چاہیے بیگ چاہیے مجھے اسٹرل کولین کو پیک کرنے کے لیے بیگ چاہیے آپ ریسائکلنگ والی پلیسی بیوز ہو گیا وہاں سے کلیتھرین کے دیوان سے ریسائکل کرتے جاؤ گے اور پھر وہ نئے اسٹرل کولین کے کر دے ڈرگز کونسی ڈرگز ہیں جی اب یہ وہ ڈرگ ہے جو کہ سٹیمولیٹ کرتی ہیں مسل فائبر کو ایسی ٹیل کولین کی طرح کی ایکشن کے تو ان کو یاد رکھنے کا نیمونک ہے این ایم سی ٹھیک ہے ان ایم سی آپ این ایم سی سے یاد کر سکتے ہو جی این سے کہہ دی نکوٹین ہے جی آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے آپ ایک پوائنٹ آئیٹ کر لیں گے جو ایسی ٹیل کولین کا یا نکوٹینک ریسیپٹر بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ نکوٹین بھی وہاں پہ اکٹیج ہوتا تھی اس کے بعد میتھ میتھا کولین ہے اور کاربکھول آگا جی ٹھیک ہے جی ان کے پاس سیم ایفیکٹ ہوتا ہے مسل فائبر کے اوپر جیسے ایسی ٹیل کولین کا ہوتا ہے لیکن ڈیفرنس کیا ہے یہ جو ڈرگ ہو سکتی ہیں ان کو کولین اسٹیز ڈسٹوئے نہیں کرتا اس کا مطلب کیا ہوا کولین اسٹیز ڈسٹوئے نہیں کرے گا تو ان کا ایکشن پرولونگ زیادہ دیتا کریں گی یا کیا ہوں گی ان کو سلولی ڈسٹوئے کیا جاتا ہے کہ جو ان کا ایکشن ہے وہ کافی دیر کے لیے پرسٹ کرتا ہے آپ کے پاس تو یہ جو ڈرگ ہوتی ہیں یہ لوکالائیڈ ایری آف ڈیپوریزیشن مسل فائبر میمبرین کے کاز کرتے ہیں موٹلین پلیٹ کے اوپر جبکہ جو ایسی ٹیلکولین سیپٹر وہاں پہ موجود ہوں ٹھیک ہے ہر ٹائم مسل فائبر اب وہ پریویس کانٹریکشن سے نکلتا ہے تو یہ جو ڈیپوریزی ایری ہو سکتے ہیں اب یہاں بھی کیا تھا جو کولین اسٹریز انزائم ہوتا نا وہ اسٹیلکولین کو توڑ جیتا تھا جس کی وجہ سے توڑ جیتا تھا تو تو اس کا جو پور تھا وہ بند ہو جاتا تھا لیکن یہاں پہ کیا ہے یہ کانٹینوٹ جیتا ہے زیادہ ٹائم کے لیے لگے رہتے ہیں تو ابھی یہ اٹیچ ہی ہے کچھلا ایکشن پٹینشل ختم ہوئے ڈیپوریزیشن ختم ہوئے تو یہ نہیں سٹار کرا جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو مسئلہ ہے وہ سپیازم کی کنڈیشن کے اندر رہتے ہیں اب وہ بھر یہ ڈرک ہوتی ہیں جو کہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں نیورو مسکلو جنگشن کو انیکٹیویٹ کر کے اسی ٹائل کولینس ٹریز ہو گئے جی یہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پاس نہ ماسین یا گریبیس ہے اس کے ٹریٹمنٹ میں بھی یوز ہوتی ہیں بس اسی ٹائل کولینس ٹریز کو یہ روکتے ہیں یہ جو ڈرک ہیں ان کے اندر آپ اس کو یاد کرنے کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے ایک ہوتا ہے نیو سٹیگمین ایک ہوتا ہے فیزیو سٹیگمین اور ایک ہوتا ہے ڈائی آئیسو پروپائل فلورو فوسفیٹ ہے اس کو یاد کرنے کا کیا نیمونک ہے فیب ڈائی آئیسو پروپائل فلورو فوسفیٹ یہ انیکٹیویٹ کر دیتے ہیں ایسی ٹائل کولینس ٹریز کو سائنپسس کے اندر تو اب یہ کہاں ہوتا ہوتا ہے یہ اب ایسی ٹائل کولین کو ہائیڈولائزنے کرے گا جو ایسی ٹائل کولین ہے یہ وہاں پہ سائنپٹی کے لئے فندر اکیومولیٹ کرتا رہے گا جس کی ویسے زیادہ سے زیادہ جو آئینز ہیں وہ ہونتا جاتے جائیں گے جاتے جائیں گے ڈیپوریزن کراتے جائیں گے اور یہ بھی ایکٹیویٹی مسل کا سپیزم کرا دیتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے دی لیکن اگر آپ کے پاس یہ سپیزم زیادہ سویر ہو جائے یا لرنجیل مسل کا سپیزم ہو جائے تو یہ پیر الٹیمیٹی ڈیت کی طرف سے جو نیو سٹیگمین ہے اور فیزیو سٹیگمین ہے ان کا پلس فوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ایسٹالکولین کے گلینے اسٹریز کے ساتھ کمائن کر کے این ایکٹیویٹ تو کر دیتی ہیں نا لیکن کچھ گھنٹوں کے لیے اس کے بعد یہ خود ہی اتر جاتی ہے وہ سٹیگمین ہے تو اسٹریز دوبارہ سے اپنی ایکٹیوٹیز لیکن جو فیپ ہے نا ڈیپ فیپ ڈائی ایسو پروپائیل فلورو فسفیٹ ہے وہ پاورفور نرظ کے اسپائیز ہو سکتا ہے وہ اس کو دو ویگ سے لیگا دیتا ہے جسے پرسن بہت زیادہ اس کے جو ہے نا لیتھالیٹی کے چانسیز یا فٹیلیٹی کے چانسیز بہت بڑھ جاتے ہیں ہم کے پاس اب ہم دی کونسی کلاس آجی یہ وہ والی ڈرگ ہیں جو کہ بلو کر جاتی ہیں ٹرانس میشن ہے نورا مسکر جنگشن بھئی اس نے کہا کہ ٹرانس میشن ہونی ہی نہیں چاہیے کروانی ہی نہیں میں نے یہ جو گروپ آف درگ ہے تو کہتا ہے اور یہ پریونٹ کرتی ہیں آپ کے پاس کہ انہوں نے پیسیز کرانا ہی نہیں ہے وینڈنگ سے مسکر جنگتا تو اس کے اندار ڈی ٹیوبو کیوریرین آگا جی اور یہ وہی کہتا جی کہ ڈی ٹی سی ڈی ٹیوبو کیوریرین ہے یہ بلو کرتا ہے ایکشن ہوتا ہے سیٹالکولین کو مسل کے فائبر کے پر ایسٹالکولین کی ریسیپٹر کے پاس یہ وہی ہے جو اپنے کیوریرین پڑھا تھا نہیں کیوریری پڑھا تھا وہ جو ٹی شیب ہوتا ہے جا کے جھوڑتا ہے اور اس کی پوکٹ کو بھی دونوں پوکٹ کو بھی بند کر دیتا ہے اور اس کے جاتے لیومن کو بھی بند کر دیتا ہے جہاں سے آئنس کا ٹرانسپورٹ ہونا ہوتا آپ کے پاس ٹھیک ہے جی تو اس نے جائ کے اولوے ریسیپٹر کو بھی بند کر دیا جبکہ اس فرمیابیلٹی کو روک دیا ایک ایمپورٹن اوٹو ایمیون ڈیسورڈر آتا جی مستینیا گریبیس ہے جی اور مسل کی ویگنیس ہے آپ کے باس مستینیا گریبیس ہے کچھ ایڈیشنل پوائنٹس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جو سال سال گائٹنگ کے علاوہ بھی ایک بڑے ویل اسٹابلش فرم میں ہیں مستینیا گریبیس یہ ایک ایمیون ڈیزیز ہے اسے نوزے ایمیون ہیڈکوٹر ہے نا ہماری بوڈی کا وہ ایک طرح کی اوٹو انٹی بوڈیز بناتا ہے جو انٹی بوڈیز ہمارے جا کے ایسیٹائل کولینرچک یا نیکوٹینک ریسیپٹر کے اوپر جا کے پوس اینیپٹک ممبرین کے اوپر جا کے جھوٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ وہاں پہ جا کے جھوٹ جاتی ہیں پھر یہ جب انٹی بوڈیز وہاں پہ جا کے جھوٹ جائیں گی ڈی پولرائزیشن ہوتی تھی لیکن اب یہاں پہ آکے سوڈیم آگے نہیں جا سکتا انہوں نے وہاں سے اس کو بلوک کر دیا جی تو اب نیورو مسکلوریز جو کمیونکیشن ہے وہ ڈسٹرڈ ہو گئی ہے جو پیشنٹ ہے وہ اپنی بہت زیادہ ویل پاور کو یوز کرتا ہے بہت زیادہ ویل پاور کو یوز کرتا ہے کہ کافی زیادہ ایسیٹالکولین بنتا ہے کافی زیادہ ایسیٹالکولین بنتا ہے پھر جو کچھ بچے کچھیں ایسیٹالکولین ایجی کے ریسیپٹر ہوتے ہیں جن کے اوپر ابھی انٹی بوڈیز کا اٹیک نہیں ہوا ہوتا وہاں پر جا کے بڑی مشکل سے وہ جب اٹیچ ہوتا ہے نا ایسیٹالکولین تو پھر پیشنٹ بڑی مشکل سے ہی جا کے نہ اپنے اب کوئی ایکشن کو پرفوم کر پاتا جی تو یہ تھا ماسکلینیا گرائیوز کا ایک بریف سا انٹردیکشن آتا جی اس میں مین جو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ مسل کی بیگنس ہوتی ہے ایسیٹالکولین کے ریسیپٹر ہیں وہ ایفیکٹیڈ ہوتے ہیں اوٹو ایمیون ڈیسوڈر ہوتا جی نہیں ایسیٹالکولین کو یا بلو کر دیا جاتا ہے یا ڈیسٹوئی کر دیا جاتا جی تو یہاں پہ ریسپیریٹری فیلیر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے بس ڈیزیز انٹینس ہو جائے کیونکہ ریسپیریٹری جو مسل ہو سکتے ہیں آپ کے پاس وہ اگر آپ اس کو یوز نہیں کرتے ہو یا پھر آپ مسل سانس لینے کے لیے مسل کی پوری کے پوری جو ہے ریلیکسیشن کنٹریکشن ویسی ریدم سے ویسی ٹون سے نہیں ہوتی تو پھر اس کو بھی ڈیمیج ہے ڈیمیج ہونے کہ یعنی کہ بہت زیادہ وہ پرون ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ابھی ہم پیچھے ڈرگز پڑھتے ہیں وہ والی ڈرگز ہوتی ہیں جو کہ ایسیٹالکولین اسٹریز کو انہیبیٹ کر کے کام کرتی ہیں یہاں پہ آپ کا تارگیٹ ہوگا آپ نے اس کو انہیبیٹ کرنا ہے آپ نے کہا کرنا ہے اب آپ نے جب ایسیٹالکولین اسٹریز کو انہیبیٹ کر دیا کونسی ڈرگ سے فیزیو سٹکمنٹ آگیا اور یہاں پہ ایک اور ڈرگ بھی تھی جس کا آپ نے نہیں اس کو تو دراصل نہیں ہوتی کیونکہ وہ لیتھالیٹی کی طرف لی جاتی ہے سیورل ویکس کے لیے جا کے اس کو بلوک کر دیتی ہے ہمیں سیورل ویکس نہیں چاہیے ہمیں سیورل آٹھ جائے سیورل تھوڑی سی انٹرول کے لیے اس کی دوہ چاہیے دی تو اب اسیٹالکولین اسٹریز کو آپ نے بلوک کر دیا اسیٹالکولین کو توڑا نہیں جا رہا اسیٹالکولین چلو جتنا بھی ریلیز ہو رہا ہے آگے زیادہ نہیں جا رہا لیکن وہ ایکیومیلیٹ ہوتا جا رہا ہے جیسے وہ ایکیومیلیٹ ہونے لگ جگہ اگر ہمارے کافی جو ہے نا ریسیپٹرز وہ اوکیوپائیڈ ہے ان اوٹو انٹی بوڈی سے لیکن کچھ ابھی بھی اویلیب ہے تو جو کچھ اویلیب ہے وہاں پہ بار بار فائرنگ ایکشن ہوگا یہ کیسے ٹالکولینیوز ہو گیا تو وہاں سے اس کے پیچھے بلکل ایک موجود تھا جس نے وہ باقیوں کے جو کمی ہے نا وہ پوری کر دیتا تو بار بار جو فائرنگ ایکشن ہوتا ہے نا اس کے ایسے جو پیشن ہوتا ہے نا اس کو نورمالٹی کی طرف آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا مرثنینگ ریپیز آ گیا